آج کی ویڈیو میں ہم سکیرسٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو سکیرسٹی کسے کہا جاتا ہے؟ سکیرسٹی کہا جاتا ہے کلت کو یعنی جب کوئی چیز سکیرس ہو جائے یعنی اس چیز کی شارٹیج ہو جائے یا کمی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ سکیرسٹی یا کلت ہو گئی ہے مثال کے طور پہ اگر ایک علاقہ ہے جہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے یعنی یہاں پہ گرمی بہت ہے اور بارش بہت کم ہوتی ہے تو بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وارٹر یعنی پانی کی سکیرسٹی یعنی کلت ہو سکتی ہے تو اس طرح کے علاقوں میں جو لوگ ہوں گے ان کو پانی بہت کم مقدار میں مجسر ہوگا یعنی وارٹر سکیرسٹی کی وجہ سے یا پانی کی کلت کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اسی طرح سے مختلف چیزوں کی مختلف اشیاں کی سکیرسٹی یعنی کلت ہو سکتی ہے تو اگر ہم مختلف اشیاں کی بات کریں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف چیزیں یا مختلف اشیاں استعمال کرتے ہیں جن کو گوڈز بھی کہا جاتا ہے جیسے پھل سبزیاں مختلف کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ گھروں میں استعمال کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اگر وہ نہ ہوں کافی نہ ہوں ہماری ضروریات کے مطابق یعنی جتنی لوگوں کو اس کی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنی نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ سکیرسٹی یعنی ان اشیاں کی ان گوڈز کی کلت ہو گئی ہے تو اس کو ہم ایک مثال کی مدد سے بھی سمجھ لیتے ہیں اور اس مثال کے لیے ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بچی ایک لڑکی لیمون ایڈ یعنی لیمو کا شربت فروخت کر رہی ہے یعنی بیج رہی ہے مثال کے طور پہ یہ بچی کسی سکول میں لیمون ایڈ یعنی لیمو کا شربت فروخت کر رہی ہے تو اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیمن ایڈ خریدنے کے لیے زیادہ سارے بچے یہاں پہ اس ٹال کے پاس پہنچے ہوئے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ لیمن ایڈ جو ہے اس کی مانگ زیادہ ہے یعنی زیادہ سارے بچے اس کو پینا چاہ رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لیمن ایڈ یعنی لیمو کا شربت ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ یعنی مانگ بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ لیمن ایڈ جو ہے وہ سکیرس ہو جائے گا یعنی اس کی قلت ہو جائے گی کیونکہ سارا لیمن ایڈ جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے یعنی بک چکا ہے تو اس طرح سے مختلف اشیاں یا مختلف جو گرز ہوتی ہیں ان کی جب ڈیمانڈ یعنی مانگ بہت زیادہ ہو یا وہ بہت زیادہ استعمال میں آئے لوگ ان چیزوں کو بہت استعمال کریں تو ایک ٹائم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چیزیں سکیرس یعنی ان کی قلت ہو جاتی ہے تو جس طرح سے مختلف گرز کی مختلف اشیاں کی سکیرسٹی ہو سکتی ہے بلکل اسی طرح سے وارٹر سکیرسٹی بھی ہو سکتی ہے تو وارٹر سکیرسٹی یعنی پانی کی قلت تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے شورٹیج آف سفیشنٹ وارٹر شورٹیج کہتے ہیں کمی کو سفیشنٹ کہا جاتا ہے مناسب مقدار میں یعنی جب مناسب مقدار میں پانی نہیں مئیسر ہوتا نہیں ملتا اس کی کمی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وارٹر سکیرسٹی تو دنیا کے کافی زیادہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شورٹیج آف سفیشنٹ وارٹر ہے یعنی پانی کی قلت ہے خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے یا جہاں پہ پاپولیشن یا آبادی بہت زیادہ ہے تو اس طرح کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ نہ صرف فوڈ یعنی خوراک کی قلت ہوتی ہے بلکہ پانی کی قلت یعنی وارٹر سکیرسٹی بھی پائی جاتی ہے تو پانی چونکہ ایک نعمت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روز مرہ زندگی میں جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کو زائع نہ کریں تو اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں یعنی روز مرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو ہم شورٹیج آف وارٹر سے یعنی پانی کی قلت سے بچ سکتے ہیں مثال کے طور پہ جب ہم ہاتھ دو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جس ٹائم ہم نے ہاتھ دونا ہوتا ہے اس وقت پانی کھولیں پانی کھولا رہے اور پانی زائع ہوتا رہے تو ہمیں اس طرح سے پانی کو زائع نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے جب ہم برش کر رہے ہوتے ہیں تو برش کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹیپ یعنی نلکے کو بند رکھیں تاکہ پانی کا یعنی وارٹر کا ویسٹیج نہ ہو یعنی وارٹر یا پانی زائع نہ ہو اسی طرح جب ہم شورٹ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ شورٹ لیتے وقت بھی پانی کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مختلف کام کر کے وارٹر سکیرسٹی سے بچ سکیں اس کے علاوہ اور کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم سکیرسٹی یعنی کلت سے یعنی چیزوں کی کمی یا شورٹیج سے بچ سکتے ہیں ایوائٹ کرنا کہتے ہیں بچنے کو تو جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں بازار جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے مختلف طرح کی چیزیں خریدنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ان چیزوں کی خریداری کریں وہ چیزیں بائے کریں یا خریدیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمیں مارکیٹ سے صرف وہ چیزیں خریدنی چاہیے تاکہ جو گوڈز ہیں جو اشیاء ہیں ان کی کلت نہ ہو ان کی کمی نہ ہو تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مختلف اقدامات کر کے مختلف چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم سکیرسٹی یا کلت سے بچ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سکیرسٹی کے بارے میں بچ میں ہمیں